اسلام علیکم آج کی ویڈیو 83 and 84 پر مبنی ہے اس پیج پر سبق کا آغاز ہو رہا ہے یونٹ نمبر نائن پیٹیوٹیزم پیٹیوٹیزم مین حبل وطنی تو اس سبق میں ہمیں بہت سار چیزیں سکھائی جائیں گی ریسائٹ کیسے کی جاتا ہے ریکنائز کرنا ہے پیٹس کرنا ہے ایڈی کی ساؤنڈ ڈی کی ٹی کی اور آئیڈی کی یہ بہت ہی اہم سبق ہونے والا ہے اور یہ ویڈیو بھی بہت اہم ہونے والی ہے کیونکہ نیکسٹ پیجز پر تو ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ ڈی ٹی اور آئیڈی کی آواز کیسے نکلتی ہے تو اس پیج میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اس لیسن کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ لفظوں کو پہچاند سکیں کس طرح سے کون سے لفظ کی آواز کیسے پڑھی جائے گی سیمپل اس میں کیز ہوں گی legends of map اور map کے بارے میں بتایا جائے گا tables and chart textbook کے بارے میں بتایا جائے گا recognize and use cardinal direction اور cardinal direction کے بارے میں بھی بات ہوگی locate entry word اور entry word dictionary میں entry word کون سے ہوتے ہیں وہ بھی سمجھایا جائے گا recognize that pronoun agree with their noun یہ دیکھنا ہے کہ pronoun کے ساتھ agree ہے یعنی مناسب ہے یا نہیں ہے can cannot کا استعمال ہوگا may اور may not کا بھی استعمال ہوگا اس میں simple adverb or place کے بارے میں بات ہوگی full stop اور abbreviation کے بارے میں بات ہوگی central idea اس poem میں کیا دیا گیا ہے simple language استعمال کی گئی ہے central idea لکھنا اس poem کا ہمیں central idea لکھنے کا کے لیے کچھ clues دیے جائیں گے اور rhyming words کے ساتھ اور ہمیں ایک اور نظم لکھنے کی تیاری بھی سکھائی جائے گی تو pay number 84 پر دیکھتے ہیں تھوڑا سا starting دی ہوئی ہے getting started education makes a nation strong تعلیم قوم کو مضبوط بناتی ہے by making people learned اس کے تعلیم سے لوگ تعلیمیافتہ ہوتے ہیں and skillful تعلیم سے لوگ پڑے لکھے اور ماہر بن جاتے ہیں it also makes lives better تعلیم انسانوں کی زندگیوں کو بہتر کرتی ہے for those ان کے لیے who need to struggle for their survival جو اپنے زندہ رہنے کے لیے struggle کرتے ہیں یعنی کوشش کرتے ہیں strong nations always work hard مضبوط اقوام ہمیشہ محنت سے کام کرتی ہیں for the welfare of the society معاشرے کی welfare کے لیے محنت سے کام کرتی ہیں مضبوط قومیں معاشرے کی بہتری کے لیے سخت محنت سے کام کرتی ہیں تو اس پیج پر ہمیں محنت جیسے قائد آزم کا فرمان آپ نے پڑھا ہوگا work work and work یعنی کام 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 تو سخت محنت سے مسلسل کام جو ہے جہد مسلسل ہی ایک قوم کو پیٹریوٹ بناتی ہے حب الوطن بناتی ہے اور اس میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے what is happening in these pictures ان تصویروں میں کیا ہو رہا ہے اس تصویر میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ سکول میں جانے کی لیے تیار ہیں تاکہ education gain کریں education حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں اس پکچر میں بھی تو سکول ہیں اور یہاں پر بھی بچے سکول جانے کی تیاری میں ہیں سو اس پیج پر ان دونوں پیج پر یہ یوں کہہ لیں کہ لیسن پڑھنے کے لیے started point ہے main پیٹریوزم جو ایک بہت ہی خوب الفاظ سادہ الفاظ میں ہمیں پیٹریوزم سکھایا جا رہا ہے کہ حب الوطنی کس چیز کا نام ہے تو یہ دونوں پیج اگلے سبت کو پڑھنے کے لیے تیاری پر منصر ہیں ان پیج کو پڑھنے کے بعد ہمیں شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگلی اس پیج پر دیکھیں گے کہ کیا سکھایا جا رہا ہے تو حب الوطنی ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی بھی قوم کے لیے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ وطن سے محبتی ہمیں دین نے بھی سکھائی ہے دنیا نے بھی سکھائی ہے اور ہر انسان اپنے وطن سے خوب محبت کرتا ہے تو انشاءاللہ اگلے پیج پر ہم پویم پڑھیں گے اور لیسن پڑھیں گے تھینکیو فار واشنگ دس ویڈیو امید ہے کہ آپ بلکل ریڈی ہوں گے اگلی پیج دیکھنے کے لیے اللہ حافظ